اسے خبر نہیں کہ ہم کرار کے ماننے والے ہیں فرار کے ماننے والے ہیں یہ تمہارے باتیں ہو جائے نہیں یہ لفظ کھوں گا سرکار دعا حاصل ہو جائے گی حضرت ابو تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے جلالی ہونا ضروری نہیں حلالی ہونا بہت اچھا ہو گیا یہ بات شروع ہو گئی بہت اچھا ہو گیا یہ بہت چھڑ گئی بہت اچھا ہو گیا یہ بات کھل گئی بہت اچھا ہو گیا کہ سام پٹیاری سے باہر آگیا اب ہر کسی تک جائے گی اب صرف علی کے باپ پہ بات نہیں ہوگی اب ہر کسی کے باپ پہ بات ہوگی ہم مذہب آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں اس شیعہ قوم کی نوجوہ نسل کی درجمانی کرتے ہوئے میں ممبر آل محمد سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس ممبر سلے کے سپریم کور تک میری شیعہ قوم کا بچہ بچہ آنے کے لئے حاضر ہے ہم پاکستان کا آمن بھی چاہتے ہیں ہم پاکستان کی سہدوں کی حفاظت بھی چاہتے ہیں ہم پاکستان میں فرقہ باریت بھی نہیں چاہتے اگر یہ بات چیلنج بھی ہوئی گئی ہے تو کسی اچھے بیار پر کسی اچھے محول لیں یہ بات ہوئی جانی چاہیے یہ بات ایک دفعہ کھولی جانی چاہیے علی کے باپ کے ایمان پہ بحث کرنے سے پہلے ہمیں پہلی تین خلافتوں پہ جانا پڑے گا ہمیں ہر ایک باپ کا ایمان چک کرنا پڑے گا ہمیں ہر ایک باپ کا شجرہ کھولا پڑے گا اور یہ میں ممبر پہ ہاتھ رکھے کہہ رہا ہوں کہ ہم علی کے باپ کا ایمان تجھے دکھا دیں گے تمہیں اپنے پیروں کے باپ بھی گئی چلے گے صرف صرف بات حضرت عمران پہ نہیں ہوگی ہم صرف مذہبِ آلِ محمد کے لیے ہم یہ تعریف اور توصیف کے لیے نہیں آئے ہم حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں ہم وقالت بھی کرنا جانتے ہیں ہم وہ زبان قبضی سے کھینچ لیں گے جو علی کے باپ پہ پہنکے گے ہمیں پاکستان کا امان ہمیں پسند ہے ہم چاہتے ہیں بات ہوئی گئی ہے تو بھی رب کھل کے بات ہونی چاہیے گے معنی ابو طالب نہیں پڑھوں گا معنی ابو طالب وہ پڑھتا ہے جس کی نسل مسکول کو ہمیں احسانِ ابو طالب رہنے ہیں ہمیں دنیا کو بتانے ہیں کہ علی کے باپ کے احسان کتھلے تھے ساری پیسے بعد میں ہوگی کس نے کب کلمہ پڑھا تھا کون کا مسلمان ہوا تھا اگر قبولِ اسلام کے واقعے چھڑنے پہ آگئے تو ابھی تو تمہاری کتابوں کی سراحی بھی ٹھیکی نہیں ہوئی ابھی تو تھوڑے عرصہ پہلے ہی تمہاری کتابوں میں سلیبس میں پڑھایا جاتا تھا ایک بہت بری شخصیت کا قبولِ اسلام کا واقعہ دینگیاد اسلامیت میں لکھا جاتا تھا جب ایک بہت بڑا بندہ نبی کو قتل کرنے کے لیے اپنے گلسہ نکلا تھا اسے رستے میں ایک بندل لوگ کے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے اسے کہ عبداللہ کے بیٹی کو قتل کرنے جا رہا ہوں اسے کہاں اسے قتل بعد میں کرنا تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا پہلے بہن کے دروازے پہ جا کتابوں میں لکھا وہ دروازے لے کے پہن کے دروازے پہ گئے اندر سے بہن قرآن پڑھ رہی تھی دروازے پہ کھڑے ہو گئے انہوں نے بہن سے طلاب سنی اور دل موم ہو گیا سات سال نبی قرآن پڑھتے رہے کسی کا دل موم نہیں ہوا بہن کی چار آیتیں سن کے سورا دل موم ہو گیا اسے مردانہ ایمان نہیں کہتے اسے مردانہ ایمان